بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو میں اس ویڈیو میں کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ایک اور راستہ بتائیں مزید راستے بتائیں کہ جس کے طریقے سے آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں آپ یورپ یا کینیڈا یا آسٹریلیا یا امریکہ کا خواب پورا کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں یہ ہے انڈریکٹ طریقہ کیونکہ ڈیریکٹ طریقوں کے اندر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ نہیں ملا ایسی شکایتیں مجھے آئیں انہوں نے کیا غلطیاں کی انہوں نے جو غلطیاں کی وہ میں پہلیٹ ہیسے اوڑی کر چکا ہوں آنکھوں میں انفرم کر چکا ہوں کہ اس کے اندر آپ ڈیریکٹ ٹریولنگ شروع کر دیتے ہیں ڈیریکٹ یورپ کا ویزا پہلا فریش پاسپورٹ کے اوپر اگر آپ کے لیے آ strong base نہیں ہوتی اور ڈیریکٹ ویزا ڈالیں گے آپ u.s اے کا تو وہ آپ بیئر نہیں کر پاتے ویسے بھی آپ جانی پاتے ویسے بھی آپ ٹرول کر بھی اگر آپ کو اور ویزا آ بھی جائے تو آپ پرفیکٹ نہیں ہوتا اس کام کے لئے یعنی کہ آپ پکستان کا ائرپورٹ ٹروش کریں گے فریش پاسپورٹ کے اوپر امریکن ویزا پھر آپ امریکہ اتریں گے فریش پاسپورٹ کے اوپر امریکن ویزا پھر آپ اس کو ڈیل کر لیں گے وہاں پر یعنی کہ وہ آپ کے لیے ویسے ہی مشکل ہے نہیں کہنا کہ وہاں پر ویسے ہی مشکل ہے وہاں پر آپ نے دیکھا تھا اب میں مثال دینا نہیں چاہتا چھوڑ دیجئے اب آپ آجائیے انڈریکٹ تریکہ کار انڈریکٹ تریکہ کار یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ اگر پاکستانی ہے تو پھر آپ کے لیے بتیس ملک تو فری ہیں لیکن وہ ملک اتنے کام کے نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ وہاں پر جانا کوئی فائدہ ہے ملک کے لیے بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ سرویس دیتے ہیں یہاں اور ممالک میں بھی آپ کے آفیسز ہیں جی ہیں لیکن جو ہمارا ٹریول ان ٹوریزم کا آفیس ہے اس کی بیس پاکستان میں ہے بیس کرتا ہے وہ اور جو ہمارا الابیرہ آور سیس سرویسز ہے وہ بھی بیس پاکستان میں کرتا ہے اور جو ہمارا یوی ای میں آفیس ہے وہ ہمارا آور سیس کا آفیس نہیں ہے وہ ہمارا رینٹل جو وہ ہے نا رینٹل کارز کا ہوتا ہے وہ اس حوالے سے ہے تو وہ اور دوسری معاملات بھی ہیں پروپرٹی کے کام بھی ہے لیکن اس کے اندر وہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ رینٹل کے حوالے سے رینٹہ کار کے حوالے سے وہ معاملات کرتے ہیں اس لیے میں آپ کو وہاں کا کئی میں نے تشہیر کی میں نے آپ کو وہاں بھیجا کیونکہ وہ سٹاف نہیں جانتا یہ نیگریشن کو وہ سٹاف نہیں جانتا آپ کے ان معاملات کو لیکن جب وہ ڈیل کرے گا تو آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے وہ سپورٹ کیا ہوگی آپ کا انفارم کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے میں نے ذکر کیوں کیا ان کا پھر ذکر اس لیے کیا کیونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاسپورٹ کے پر اور ویزا لگ جائیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے کتر کا امان کا بہرین کا اس طرح سے اگر آپ کے پاسپورٹ کے پر یو اے ای کا ریزیڈنٹ ویزا لگ جائے تو آپ کے لیے کچھ ویزے کھل جاتے ہیں تو ایک تو آپ کو جو ویزے کھل جائیں آپ کو وہاں ٹریول کرنا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو آپ کو کرنا کیا چاہیے میں کوئی پاتھوے دے رہا ہوں پورا پاتھوے سمجھ لیجئے سٹیپ نمبر ون آپ دوبائی کا ریزیڈنٹ ویزا اپلائے کرتے ہیں جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں یہ پوری سروس ہم آپ کو دیں گے آپ دوبائی کا ریزیڈنٹ ویزا اپلائے کرتے ہیں جو دو سال کے لیے ہوگا آپ دو سال کے لیے وہاں پر کام کر سکتے ہیں لیگل کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو این او سی دیں گے آپ کام کر سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے آپ کو لیگل ایڈ چاہیے آپ کو جو این او سی چاہیے آپ کو سٹیکر آپ کا لگوانا ہے وہاں پر تمام چیز کرنے کی سروس چاہیے وہ آپ کو ہماری یو اے ای کی ٹیم ہے وہ تمام کی تمام سروس آپ کو دے گی جب تک آپ یو اے ای میں ہیں آپ کو سروس کر کے دے گی اور آپ کو وہاں پر جو بھی سیلری کا معاملات ہوتے ہیں سات ہزار ہے ساڑھ سات ہزار ہے چھ ہزار جو بھی سیلری طے ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو میسیجز تمام چیزیں وہ بھی آپ کو پروپر کر کے دے گی اس کے علاوہ آپ کو جو بھی فیس ہوگی ورک ویزے کی وہ آپ کو پاکستان دینی ہوگی ورک ویزے کی فیس آپ سے وہ نہیں لیں گے پاکستان کا آفیس آپ سے لے گا اور دبائی میں جو ہے آپ کو جو خرچہ آئے گا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو جو لیگل لیگل جو آپ کو پیپر کرنا ہے پیپر ایشو اب جو دبائی میں سروس آپ کو دینی ہے اس کے اندر جو خرچہ آئے گا وہ سمجھ لیجئے گا جو پیسے آپ کے جیب میں ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا میڈکل کروانا ہے آپ کو جو میڈکل کروانا ہے وہ تین سو بیس درہم کا ہے جو آپ کو خرچہ آئے گا اس کے علاوہ آپ کی ایمرٹس آئی ڈی بنے گی جو ٹائپنگ ہوتی ہے وہ دو سو ستر کا خرچہ آئے گا آپ اس ہاسپٹل میں میڈکل کروائیں گے چالیس درہم اس کا خرچہ آئے گا اور اس کے علاوہ انشورنس کا خرچہ جو ہے وہ چھ سو اسی ہے آپ کروانا چاہتے ہیں چھ سو اسی ہے نہیں کروانا چاہتے ہیں تو ہی بل سپورٹ یو بٹ پھر سپورٹ کرنے میں فری ہو جائے گا لیکن لوگ مرضی مرضی یہ آپ کی مرضی میں چھوڑ دیا تو اس کو اس کے علاوہ جب بھی تمام پروسیس ہو جائے گا تو آپ کی ایک کلاس ہوگی وہاں پر ایک گھنڈی کلاس ہوتی ہے جو ہمارا آفیس آپ کو بک کر کے دے گا اور وہ آپ کو اٹینڈ کرنی ہے جو جو آپ کلاس لینے جائیں گے آئیں گے وہ آپ کو سارا خرچہ ہے جو آپ وہاں پر جتنہ عرصہ بھی رہیں گے آپ کی ٹرانسپورٹیشن آپ کا معاملہ ہوگا آپ کی جوب آپ کو این او سی مل چکی ہے آپ کا معاملہ ہوگا ہم آپ کو اتنا کر دیں گے کہ ہم آپ کو ایک مہینے کی جب آپ وہاں پر جائیں گے تو جب آپ لینڈ کریں گے تو ہم یہ بات تصور کر لیتے ہیں ازیوم کر لیتے ہیں کہ آپ کو دوبائی کے بارے میں نہیں زیادہ پتا تو جب آپ اتریں گے آپ کو ہم پک کروا دیں گے ہماری روٹین آپ کو پک کر لے گی اپنی پرائیوٹ کار کے اندر اور وہ آپ کو شفٹ کر دے گی ایک اکوموڈیشن کے اندر جو شیرنگ ہوگی اور آپ کو فری اکوموڈیشن دی جائے گی ایک مہینے کیلئے فری اکوموڈیشن ملے گی آپ سے وہ پہلے مہینے چارج نہیں کریں گے یہ ہو گیا اور ایک مہینے کے بعد اگر آپ ہماری اکوموڈیشن کو کنٹینو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جو بھی اس کا چارجز ہوں گے آپ کو دینے پڑیں گے اور ورنہ آپ وہاں سے شفٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹیکنیکلی کام تو ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ کو وہاں پر جوب جوب میں سرچ کی ہو جو کچھ بھی ہمارا یہ جو اکوموڈیشن ہے یا کار ٹرانسپورٹ ہے یہ بجا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جب پہلی بار کہیں اترتا ہے وہ اس کا کام دماغ زیادہ کام نہیں کرتا اور وہ چیٹ ہی ہو سکتا ہے کوئی اسے کہاں لے جائے کہاں لے جائے تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم اسے تمام سول دیں فیوچر میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیگل ایڈا کو دیں گے لیکن اگر ان لوگوں کو ہم لیگل ایڈ نہیں دیں گے یا ہم اس کو نہیں اپنا سکتے جو آدمی کوئی بار میں چلا گیا شراب آرہ پی لی اور اس نے جناب وہ کوئی غلط جگہ سے پکڑا گیا اور وہاں پر اس پہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط کام ہی کر رہا تھا یا وہ شراب کے نشے میں یا وہ نشے کے ساتھ یا اس نے جگڑا کیا یا وائیولیٹ کیا کوئی بھی رول بغیر لائنسن سے گاڑی چلاتے پکڑا گیا ایسا کوئی بھی غلط کام کرتا گیا اور وہ ہماری ٹیم وہاں پر آجائے اور آپ بولیں کہ جی سوری غلطی ہو گئی ہم اپولوجی نہیں کر سکتے ہماری ٹیم آپ کو وہاں پر وہی کام کرے گی جو گورنمنٹ کہے گی ہم وہاں پر پھر گورنمنٹ نہ کھڑ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ حق پہ ہوئے آپ کا زیادتی ہو رہی ہوگی تو پھر ہماری ٹیم آپ کو سپورٹ کرتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میڈیکل کا ذکر کر دیا ہے آپ ہم سے کہتے ہیں آپ نے میڈیکل کا ذکر کر دیا ہے یہ میڈیکل میں فیل ہو گیا تو کیونکہ میڈیکل وہاں پر ہوتا ہے تو دیکھئے وہاں جو لوگ جاتے ہیں عام لوگ کے کام کرتے ہیں ریفرنس سے مطلب میں مارکٹ نہیں کرتا اس کو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی یہ کچھ کیسز میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ بتا تو دیں تو میں بتا رہا ہوں تو وہاں پر یہ ہے کہ ہیپٹیٹس اے بی سی وغیرہ آپ کے پاس آپ کا نہیں آنا چاہیے ریپورٹ کے اندرہ پاکستان میں اپنا میڈیکل کروا لیں اس کو آپ اپنی زبانے میں کچھا میڈیکل کہتے ہیں اس کے علاوہ ایڈز وغیرہ یہ تمام چیزیں نہیں ہونے چاہیے جو ایسی مسئلے جو بیماری جو قابل قبول نہیں ہونے چاہیے کالای ارکان وغیرہ وہ تمام چیزیں نہیں ہونے چاہیے اور آپ کے چیسٹ کے اوپر داغ نہیں ہونا چاہیے جو سگرٹ پیتے ہیں تو مکنشی کرتے ہیں ان پر کچھ لوگوں کے چیسٹ کے اوپر نشان داغ آ جاتا ہے وہ داغ تو چیسٹ ایکس رے ہوتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں ہوگیں تو پھر میڈیکل فیل ہوگا پھر آپ اپلائیں مت کریں پھر آپ ہمارے پاس آئے ہی نہیں پھر آپ اس بات کو چھوڑی دیں تو جب آپ یہ ویزا لگا کر آپ اپنا شروع کر دیتے ہیں تو چھ مہینے بعد یا سا آٹھ مہینے کے بعد آپ eligible ہوتے ہیں بہت ساری کنٹریز کے لیے جہاں آپ on arrival جو ہے وہاں جا سکتے ہیں بڑے بڑے کنٹریز ہیں جہاں وہاں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یورپ کی ایکسس مل جاتی ہے آپ کو کینیڈا کی ایکسس مل جاتی ہے آپ کو یو ایسی کی ایکسس مل جاتی ہے جو لوگ وہاں پر traveling پھر کرتے ہیں اگر کوئی رشدار دوست ہوگا اگر کوئی traveling کا شوق رکھتا ہوگا تو بلا سکتا ہے اس pathway کے ذریعے آپ یورپ جائیے وہاں پر مثال دے رہا ہوں آپ اپنا option استعمال کیجئے گا پرتوگال جائیے وہاں پر اپنے paper file کیجئے اپنا کام شروع کیجئے سارا time دبائی میں مت خراب ختم کیجئے اور وہاں پر آپ کو resident permit کام work permit ملتا ہے اس کے بعد اپنا passport apply کیجئے passport لیجئے تقریباً 5 سال میں تو مل جائے گا 6 سال میں مل جائے گا مگر مل جائے گا passport ملتا ہے اپنی family کو settle down کیجئے معاملات کیجئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ pathway کے ذریعے بھی آپ کو اپنا کام ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کا کیا کرنا ہے ان نمبر چل رہے ہوتے ہیں آپ ان نمبر پر اگر call کرنا چاہتے ہیں تو 1126 آپ call کر سکتے ہیں آپ کو land and call کیجئے تاکہ staff آپ کو فوراں جواب دے دے اور اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو آپ whatsapp پر message drop کر دیں whatsapp پر call allow نہیں ہے whatsapp پر message drop کر دیں later on they will contact you آپ کو بتا دیں گے کہ جس کی detail تو انہیں بتا دیئے detail تو یہ رہی نا detail یہ ہے اب اگر کروانا ہو تو پھر آپ ان کو بولیں کہ جی میں نے کروانا ہے بلکہ کروانے سے پہلے medical check کر لینا اپنا چیس پہ داخت تو نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں تو نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ ہمارے office سے یہ خدمات لے سکتے ہیں باقی جو detail تو یہی رہی باقی اگر بوکنگ کروانی ہو تو بوکنگ کے لیے آپ phone کر سکتے ہیں اللہ حافظ